ہدایت اور ظلالت کے اعتبار سے انسان کی تین کٹیگری ہے ہدایت اور ظلالت کے اعتبار سے انسان کے درمیان تین قسم ہیں پہلی قسم ایمان والے دوسری قسم منافقین تیسری قسم کافر پہلی قسم کے لوگوں کی صفات اللہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایمان والے وہ ہیں متقی لوگ وہ ہیں پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں چاہے قرآن مجید ہو یا قرآن مجید سے پہلے کی کتابیں ہوں وَهُمْ بِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور یہ آخرت پر یقین رکھتے اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی جانب سے ہدایت نازل ہوتی ہے وَأُلَائِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ یہی لوگ کامیاب ہے یہ پہلی قسم دوسری قسم ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ سَوَأُنْ عَلَيْهِمْ أَعَنْدَرْتَهُمْ عَمْلًا تُنْدِرُمْ لَا يُبِنُونَ اللہ کہتے ہیں چاہے آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں درائیں یا نہ درائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَابَ اس لئے کہ اللہ نے ان کے حرکتوں اور ان کے عامال کے ان کے برے کرتوت کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کان پر ان کی آنکھوں پر بسارتوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وَلَهُمْ عَذَابُ النَّلِيمُ ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے تیسری کٹیگری جو انسان کی بتائی اللہ رب العالمین نے وہ ہیں منافق لوگ جو آدھے ادھر آدھے ادھر لا الہ الا ولا ولا الہ الا جدھر کو فائدہ دیکھتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں کبھی مسلمانوں کے ساتھ کبھی کافروں کے ساتھ کبھی جہاں اچھائی مل رہی ادھر چلے گئے جہاں برائی مل رہی ہیں وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگوں کا ان دونوں لوگوں کا گھاٹا ہونے والا ہے ان دونوں لوگوں کا خسارہ ہونے والا ہے کامیاب صرف پہلی قسم والے ہیں جو ایمان والے ہیں جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کا شمار کی لوگوں میں سے ہوتا ہے کیا آپ ایمان والے ہیں اچھی بات ہے اگر ہیں کیا آپ کافر ہیں توبہ کریں ایمان والے کی طرف آئیں کیا آپ منافقوں کے درجے میں اپنے آپ کو پاتے ہیں یہ بہت بری خصلت ہے آپ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی